تراویح کی نماز اکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کا ایک بار چھوڑنا برا ہے اور بار بار چھوڑنے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے یہ سنت محکدہ کہلاتا ہے تو تراویح کی نماز سنت محکدہ ہے یہ آپ یاد رکھیں گے اگر تراویح کی دعا آپ کو یاد نہ ہو تو عام طور پر ہماری یہاں مشہور ہے کہ اگر تراویح کی دعا یاد نہ ہو تو پھر تراویح کی نماز نہیں ہوگی پھر کیسے پڑھیں گے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ مشہور ہو گیا ہے کہ سبحاناosisل ملك الملک دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو تراویح کی دعا یاد نہیں ہے فر بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی آپ اس کے جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ لیں کوئی اور درود پاک پڑھ لیں پھر بھی آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی آپ کو یہ دعا یاد نہ بھی ہو تو کوئی حرض نہیں ہے عام طور پہ ہمارے یہاں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ترابی کے لیے اگر بیس سورہ یاد نہ ہو بہت سارے لوگ کو بہت کم سورہ یاد ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ترابی کی نماز ہم کیسے پڑھیں تو ان کے لیے اگر ان کو زیادہ سورہ یاد نہ ہو پھر بھی ان کی ترابی کی نماز ہو جائے گی اگر ان کو چار سورہ یاد ہو پھر اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں اسی کو ہر رقاعت میں پڑھتے رہیں پھر بھی آپ کی تراوی کی نماز ہو جائے گی اگر آپ کو صرف ایک ہی سورہ یاد ہو صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہو پھر بھی آپ تراوی کی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ ہر رکات میں قلو اللہ احد ہی پڑھ دیں گے پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر لیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آپ اسے یاد کر لیں اس پر محنت کریں آپ اسے یاد کر لیں اگر آپ کو یاد نہ ہے پھر بھی آپ تراوی کی نماز پڑھیں اگر تراوی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کریں دیکھیں اگر آپ کی تراوی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ اس کی عداب نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ قضا صرف فرض اور واجب کی کی جاتی ہے قضا سنتوں کی نہیں ہوتی تو اگر آپ کی تراوی کی نماز قضا ہو گئی ہے اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو پھر آپ اللہ تعالی سے معافی مانگیں اس کی آدھا نہیں ہوتی ہے تراوی کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ تراوی کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ تراوی کی نماز کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سہری کا وقت ختم ہونے تک رہتا ہے آپ اس کے بیچ میں تراوی کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو تراوی کی نماز ہو رہی ہے اور ہم عشاء کے نماز ادا نہیں کیے ہیں تو ہم جا کر کے دائریکٹ تراوی میں شامل ہو جاتے ہیں یہ غلط ہے آپ پہلے عشاء کے فرض پڑھیں پھر اس کے بعد آپ تراوی کی نماز میں شامل ہو تراوی کی نماز پڑھیں اس لیے کہ تراوی کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے اگر آپ عشاء کے فرض نہیں پڑھیں اور آپ اگر تراویز جا کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی وہ نفل بن جائے گی اور آپ کو پھر سے تراوی کی نماز پڑھنی ہوگی اس لئے آپ جب بھی جائیں مسجد میں اگر تراوی کی نماز ہو رہی ہے تو پہلے آپ عشاء کے فرض پڑھیں پھر اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہوں